السلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل نیاب زارہ فود ڈائریز تو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس لئے میرے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیا گا تو آج ہم آپ کے ساتھ کیمہ مٹر کی ریسیپی اور دہی کے ساتھ شیئر کریں گے ایک ڈیفرنٹ ریسیپی تھی ایک ہم نے سرک مرچ کا ایڈ کیا اس کے بعد ہم نے ایک پورا چمچ ہلدی کا ایڈ کیا ہلدی زیادہ ڈالتے ہیں یہ دنیا پاودر تھا اس کے بعد یہ ثابت گرم مسالہ جس میں بعد یہ خطائی دارچینی اور یہ مکس مسالہ تھا تاکہ کیمہ کی خوشبو جو آتی ہے وہ نار اس کی سمیل کو ختم کرتی ہے تو اب ہم نے اس کو جدر ہلا لیا اس کے بعد ہم نے اس کو پریشر لگایا اور اس کو بند کیا اور ہم نے اس کو کم از کم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو پپنے کے لیے دہا ہم نے دس سے پندرہ میں نے پریشر کو اپن کیا تو کیمہ کی حالت کچھ اس طرح کی تھی اب ہم نے اس میں اوئل ایٹ کر لینا اس میں آپ نے پانچ سے چھے ٹیبل سپون اس میں اوئل ایٹ کیا اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح کیمہ کو گھون لینا اگران اس کو اچھی طرح آپ ہلائیں پھڑائیں اور گھمائیں اس کو اچھی طرح کروائیں اس کو کافی دیر ہم سیڑ کرواتے لئے سیار کروانے کے بعد جی ہم نے دیکھا پھر کیمہ اور اس میں جو ٹوماتر نظر آ رہے تھے وہ اچھی طرح مکس ہو گئے تھے اب ہم نے اس میں مٹر ایڈ کر دیئے پہلے بھی کیمہ مٹر بہت سی ریسیپی آپ نے دیکھی ہوگی بٹ ہم نے ایک ڈیفرنٹ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کیا جو دہی کے ساتھ کیا جہاں پانی ہیوز کرتے ہیں آپ اس میں دہی ایڈ کر لیں ہاں پانی زیادہ اور مٹر بھی اچھی طرح گل جائیں اس کے بعد ہم نے اس کو پانس سے دس منٹ کے لئے رکھ دیا جب یہ اچھی طرح مٹر اس میں بابلز آنا شروع ہو گیا تو اب ہم نے اس کو اچھی طرح ہلا لیا اس کے بعد جی یہ دیکھیں کہ ہمارا ہمارا اس طرح ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لینا یہ دیکھیں اس کا مشاہلہ اتنا اچھا کل ہڑا گیا اب ہم نے اس کو جلدی سے زیرا کیمہ کو ڈیش آؤٹ کر لیا اور یہ مارا سارا کیمہ بن جک اپنے ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کٹ لگا کے اس کے اوپر اچھے سے رکھ دیا تو اس کے اوپر ہارا دنیا ایڈ کرنا چاہیے تھا پر اس ٹائم ہارا دنیا ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھا تو ہم نے جلدی سے لیمن کو کٹ کیا اور اس کے سلائس بنائے اور ہم نے اس کو اس کے اوپر رکھ دیا اور لیمن کا ٹیس بھی اس کے ساتھ بہت اچھا آ رہا تھا تو ہم نے جلدی جلدی اس کو ڈیکور کر لیا امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیا بہت اچھو لگی ہوگی پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور مجھے دو ہمیں یاد رکھیں گے کوئنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ کیا یہ ریسی پی آپ کو پسند آئی ہے کہ نہیں ہاں اپنی رائے اور اپنا مشورہ میرے ساتھ ضرور شیئر کرے اگر کوئی آپ کو ریسی پی چاہیے تو آپ مجھے کو بھی کوئنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہم وہ بھی آپ کو بنا کے دکھائیں گے thank you so much دو میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ